آئی ایس لیول نوٹس میں آپ کا عادی سواگت یوپیسی سی ایسی نوٹس ان ہنڈی اور آج ہمارا پروفک ہے راجستان کی راجونس راجستان کے سب ہی راجونس ہیں ان پر آج اب بات کریں گے تو راجستان کے راجونس میں سب سے پہلے پرمار راجونس آتا ہے کونسا راجونس آتا ہے پرمار پرمار راجونس میں جاتونس یادونس بھیر مالکی چاونڈ ٹاک کے مشلیم راجی ناغور جھنجنو یہ سب ہی پر ہم چرجہ کریں گے پرمار راجونس پرمار سبد کا عرد ہے سترو کو مارنے والا کیا عرد ہوتا ہے پرمار کا عرد سترو کو مارنے والا چندر بردائی کی کہ پرٹھوی راج راسوں کے پرماروں کی یدپتی اگنی کنڈ سے بتائی جاتی ہیں اگنی کنڈ نام کے اسطان سے پرماروں کی یدپتی بتائی جاتی ہیں ادھے پور پرستی پنگل جیسے کہتے ہیں سترورتی تیجبال اور ابھی لیکھوں میں پرماروں کو برما کا دوستوں سترکولین بتایا گیا ہے برما کا سترکولین پرمار بتایا گیا ہے پرماروں میں آبو کے پرمار ماروار کے پرمار سندھ کے پرمار گجراز کے پرمار باغڑ کے پرمار مالوہ کے پرمار آدھی ساکھائے ہوئی ہے جس میں آبو کے پرماروں مالوہ کے پرمار پرمک ہوئے ہیں یعنی کہ یہ تھوڑے پرسید زیادہ ہوئے ہیں انہوں نے بہت ادھی کام کیا آبو کے پرمار کا مول پرست دھوم راج تھا کوندہ دھوم راج کے نام سے بھی کیا دعا تھا اس کی منصابلی اتفل راج کے آرم میں ہوتی ہیں اور آبو کے پرماروں کی راجتہ نے کیا تھی چندرہ و تی ناموستان آبو کے پرماروں کی راجتہ نے تھی سندھ راج پرماروں کا پرتا بھی ساتھ سکتا جو دوستو مرو منڈل کا مہاراجہ کی نام سے جانا جاتا ہے مرو منڈل کا مہاراجہ کسے کہا جاتا ہے سندھ راج آبو کا پرمار ایک ہزار دو اسوی کے دان پادر رسک سے پتا چلتا ہے کہ آبو کا دھرنی وران نے پنہ ادھکار کر لیا بات کرتے ہیں جالور کے پرمار جالور کے پرمار میں آبو کے پرمار کے ونسل تھے یعنی کہ یہ آبو کے پرمار کے ونسل تھے جالور سے ملے ایک ہزار ستیا سی اسی میں سیلا لے کو واگبتی راج یا چندن دیوراج اپ راجت و جل دھارا ورس اور وشل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دھارا ورس بھی کہا جاتا ہے اسے وشل بھی کہا جاتا ہے واگڑ کے پرمار واگڑ کے پرمار ہے دوستوں معلوہ کے پرمار کشن راج کے دوسرے پتر یعنی کہیں ڈمبرن سنگ کے ونسل کس کے ونسل ڈمبرن سن اس کے ادھکار میں یعنی کی ڈونگرپور اور مہاسوڑا کے ادھکار ستر میں ہی آتے ہیں ڈونگرپور اور مہاسوڑا کے ستر کا راجت تھا جس کو واغڑ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں واغڑ کہتے ہیں ارتونہ اس کی راجتانی ہے دھنیک کاکندیو ستی راج چاموڑ راج ویجھے راج آدھی ونسد ساسک ہوئے ہیں جس میں ساموڑ راج 2019 میں ارتونہ کے منڈلے سو مندر کا نرمان کروایا تھا 1119 میں گوہل ونس سامن سنگھ کے پرماروں نے واغڑ چین کر گوہل ونس کے ساسک کو سمپت کر دیا تھا گوہل ونس کا ساسک تھا اس کا انتقل دیا کرولی کے یادو ونس راجستان کے جسل میر کے بعد یوڈیو سیتریوں کا دوسرا راج جے کونسا تھا کرولی تھا کرولی ریاست کا کچھ بھاگ مسیب جنپد میں اور کچھ بھاگ دوستو سرس جنپد کے انترکت آتا ہے کرولی کے یادو ونس کا سویم کو کشن بھگوان کا منسز مانتے ہیں یادو ونس کے دو دو پرمار ہیں بے کشن بھگوان کے منسز مانتے ہیں کرولی کے یادو اپنے نام کے آگے سینہ لکھ کر پال لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں سینہ Dollے پال لکھتے ہیں کیونکہ سینہ گاہی کو کھا جاتا ہے اور پال کا سامنیارت حتا ہے گاہی کو پال نہ والا اس لئے دوستوЩو سینہ نام نہ رکھتے پال رکھتا ہے ویجے پال ویجے پال کیا ہے کرولی کے یادو ساکہ کا مول پروس آدھی پروس سنسٹا یعنی کہ سنسطا پک ویجے پال ویجے پال کس کا مول پروس آدھی پروس نام سے کرولی یادو ونس کا مول سنسطہ پر کون ہے وجہ پالن اس نے ایک ہزار چالیس عیشوی میں اپنے راجتہ نی مدھورا سے مدھورا سے ہٹا کر بیانے یعنی کہ وجہ مندر گڑ کو بنایا تھا پھر آتا ہے تیمن پال کون آتا ہے تیمن پال تیمن گڑ درگ بنا کر اسے اپنی نئی راجتہ نی بنائے گا تیمن گڑ درگ کو ایک ہزار ایک سو سننو اسی میں محمد گوری نے تیمن گڑ درگ بھر آکم یہاں کے ساسک کمر پال کو ہرا کر تیمن گڑ درگ کو جیتا تھا کمر پال نام کا ساسک تھا جسے ہرا کر محمد گوری نے تیمن گڑ درگ کو جیتا تھا یہاں کے کچھ یادو پریسان ہو کر تیجارہ وہ الور چلے گئے تھے وہاں پر کھانا کھانے کے نام پر پکار جاتے ہیں یعنی کھانا 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 کے نام سے جانے جاتے ہیں تیمن گڑ کا قیلہ یہ درگ یادو ونس کی سنسطہ پر تیمن پالک نے اس سمیں بنوایا تھا جب اس کے مکھی سامراجب بیانہ پر دلی کے سلطانوں کا دکھار ہو گیا تھا تیمن گڑ کے درگ کو بیانہ سے کچھ ہی دور تھا لیکن کرولی جی لے کے ستر میں پڑھتا ہے یہ کہاں پر پڑھتا ہے کرولی ستر میں پڑھتا ہے یہاں پر تیہن گڑ اور توہن گڑ بھی کہتے ہیں تیمن گڑ درگ ورطمان میں گھڑ جنگڑوں کے بیچ میں نرزن آوستہ میں کھڑا ہے اس درگ میں مورتیاں جانوروں کے انگ تست کر یعنی کی وامنا نارانی گھیاں اپنے مکھیے کے اندر بنانے کا پر موقع کی آئیں گا بات کرتے ہیں ارجون پال اس ساتھ کا ارجون پال 1377 میں ارجون پال نے تیمن گڑ کو مشلموں سے سین کے یہاں پر پونے یاد ونس کی استعاب نہ کی تھی ارجون پال 1348 میں لسیس ندی کے تر پر کلیان پور قصبہ جو کلیان پور نام کا قصبے کی استعاب نہ کی تھی کلیان پور قصبہ ورطمان میں کرولی کے نام سے جانا جاتا ہے کس نام سے جانا جاتا ہے کرولی کے نام سے جانا جاتا ہے ارجون پال نے یہی پر انجنی ماتا کا مندیر بنایا تھا ارجون پال نام کے ساسک نے انجنی جن کا مندیر ماں پر بنایا ہے کرولی میں ہر وقس پال ہر وقس پال نام کا راجہ آ جاتا ہے ہر وقس پال نے 15 نومبر 1817 میں اسٹینیا کمپنی کے ساتھ سندی کر انگریجوں کی ادین تصویقار کی تھی اس ساتھ ست نے کرولی راجستان کی پہلی ریاست تھی جس میں اسٹینیا کمپنی کی سہائک سندی کی تھی نوٹ 19 جولائی 1967 اس بھی کو کرولی راجستان کا 32 جلہ بنا تھا کرولی راجستان کا 32 جلہ بنا تھا اس کے بعد آتا ہے جات ونس جات ونس میں سب سے پہلے بھرتپور کا جات ونس آ جاتا ہے راجستان کے پوروی بھاگ بھرتپور دھولپور ڈوئنگ آجی شتر ہیں سب سے پہلے جات ونس کا سا سکتا کس کا سا سکتا جات ونسوں کا اور جیب کی مرتیو کے آس پاس جات سردان چونڈا منھ نے تھون میں قلعہ بنا کر اپنے راجستان پت کیا تھا چونڈا منھ کے بعد بدن سنگھ جیپور نے سوائے جیس سنگھ نے ڈینگ کی جاگریہ دی تھی اور بجر راو کی اپادی دھارن کی تھی جیپور کے ڈینگ کی جاگری دی بجر راو کی اپادی دھارن کی تھی اس کے بعد بدن سنگھ نے سترہ سو پچھئی سیسی میں ڈینگ کے محلوں کا نرمان کر آیا سوجر سورج مل نے سوہتر کے نکر درگ کا نرمان کر آیا اس کے بعد بھرت پور درگ کے نام سے پرسید ہوا بدن سنگھ نے اپنی راجستانی بنائی تھی اسے بدن سنگھ نے اپنی راجستانی اسے بنائی تھی اسے جیتے جی اپنے پتر سورج مل کو اپنی ساسن کو بگدور صحب دی اور اپنی جیتے جی اپنے پتر سورج مل کو بگدور صحب دی سورج مل نے بارہ جن سترہ سو اکسٹر کو آگرے کے قلعے پر ادھکار کر لیا تھا سورج مل ایسا سا سکے جس نے آگرے کے قلعے پر ادھکار کرنے والا پہلا جار سا سکتا اور انہوں نے سترہ سو اکسٹر میں ادھکار کر لیا اس کے بعد پتر جوار سنگھ بھرت پور کے راجہ بنے تھے چونڈا من جارٹ اٹھارہ سو اٹھیاسی میں راجہ رام کی مرتیو کے بعد ان کے بھتی سی چونڈا من جارٹ کے نیترطہ میں بنگدور سنبھالی گئے اور انہوں نے اور انہوں نے کی مرتیو تک ودرو کرتا رام اس نے برد پور کے جارٹ کی ستاپنا راجہ کی ستاپنا دھیرے دھیرے جارٹ سکتی سنگھتیت ہوتی گئی اور اس نے کیا کیا اور انہوں نے کی مرتیو کے آس پہ سردار سنڈا من نے تھون کے قلعے بنا کر ماہ کی راجہ ستاپنا کری محمد ساگے آدھے سپرسوائی جیس سنگھ نے چونڈا من کو پراست کر تھون کے قلعے کو سین لیا تھا سترہ سو اکیس سیسی میں سنڈا من نے وس خاگرات مٹیا کر لی تھی کیونکہ اس کے سامراجے کی بگدور اپنے ہاتھ سے نہیں کرنے پھر آدھا ہے راجہ سورج مل بھارت کی اتیاس میں سورج مل جاتو کا پلیٹو کا کر سمبودیت کیا جاتا ہے سورج مل راجہ سورج مل کے درباری کا بھی دوستو سودن نے راجہ کی تحریف سوجان چریتر نام گرنٹ میں کی ہے سودن نے کونسا گرنٹ لکھا سوجان چریتر نام پانی پت کی لڑائی سترہ سکسر میں پانی پت کا اتیاسی کیا دعا تھا جس میں راج پوت جات مراتا جیسے اسماع سکتی ہو یعنی ویر سینی کو ہوتے ہوئے بھی دیش کو ہار کا سامنا کرنا پڑا مکھے روپ سے ہندو سازکو کے آپس میں میل نہ ہونے کے کارٹ انہوں کو ہار کا سامنا کرنا پڑا مرٹیو سمند اٹھارہ سو بیس میں ہوئی تھی اس سمیں ان کی آئیو پچپن ورشتی سورج مل برز باسہ سائیتے پریمی کوئیوں کے آسرے داتا ہیں دربار کہانے کوئی بھی بانے جاتے ہیں سودن کوئی کا نام سے پرسید ہوا ہے سودن کوئی کے نام سے بھی پرسید ہوا ہے سورج مل کی کئی رہانیاں تھی جس میں کسوری اور ہنسا پرمک تھی اس کے پانچ پتر تھے جس کے نام نے ملے کی تھی جوار سنگھ رتن سنگھ نوال سنگھ رجنی سنگھ نار سنگھ سورج مل کے بعد جوار سنگھ جاٹو کا راجہ ہویا تھا جاٹو کے آرم بھی راجتہ نے ڈینگ کو رکھا گیا تھا کین تو سورج مل نے بھرتپور کے کچھے کلے کو پکا بنا کر وہاں کی راجتہ نہیں بنائی تھی سورج مل سورج مل نے پھر کیا کام کیا تھا ٹوک کا مسلم ان راجے پر دیکھ لیتے ہیں ساتھوی ستابدی میں ایک برہمن ہوں نے بارہ گام ملا کر ٹوک کی پشٹ بومی تیار ٹوک راجے کے سنسطہ پر امیر خان پنڈاری نے کیا تھا سترہ نومبر اٹھار سترہ کو امیر خان اسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ سندگی کی تھی کس کمپنی کے ساتھ سندگی کی تھی اسٹ انڈیا کمپنی جس کے تحت اسے ٹوک کا نواب کی اوپاد یعنی پہلا نواب میں راجے دے سمانت بھی کیا گیا تھا راجستان میں انگریج اور دوارہ ٹوک میں ایک ماتر مسلم راجے کی اسٹاپنا کی تھی آمیر خان کے پچیات وزیر خان نواب بنا تھا جس نے اٹھارہ سو ستہ من کا ویدرو کیا تھا اس میں اٹھارہ سو ستہ من کا کیا ہوا تھا ویدرو ہوا تھا نواب ابراہیم علی خان ایک ماتر نواب تھے جو لال لٹن کے دربار اور دوستو لال کرزن کے دلی دربار میں سمید رہے تھے نواب ابراہیم علی خان یہ ایک ماتر نواب ہے ابراہیم خانے نے ٹاک کے سنہری کوٹی کا نرمان کرا ہے ٹاک کے سنہری کوٹی کا نرمان کس نے کرا ہے ابراہیم علی خانے جو پچی کاری یا مینا کاری کے دیئے پرسید ہے ٹاک کے تیسرے نواب انگریجوں کے قید یعنی کی بنا رس میں نظر بند کروائے گیا تھا اس کے بعد اسی نواب کے دوران ایراک یعنی ایران مصر بھارت میں ویبین سہروں عربی اور فارسی باسہ کے ویدان کو بلاکت دھارمی کیچیا سے اپوستوں کے لکھ گنواد بھی کیا تھا جسے ٹاک لاکرسائی جنہیں کیا کہا جاتا ہے ٹاک لاکرسائی کے نام سے بھی محر بنایا گیا تھا راجستان سرکار نے اٹھارہ سو انیس سو اٹھوٹر کب انیس سو اٹھوٹر میں اس لائبریری کو عربی بھارسی سود سنستا کے روپ میں استعبت کیا گیا تھا انیس سو سیتالیس میں دیس میں بھی باجن ہوا تھا تو یہ نواب محمد سہادت علی خان نے بھارت سنگ کو ملانے کا فینشلہ کیا تھا محمد سہادت علی خان کو بھارت میں ملانے کا فینشلہ کھا لیا بھیر مال کے چاونڈ چاونڈ راجبوتوں کی سب سے پراشن راجے بھیر مال تھا اس کے انہیں دو ہیں ایک بلا کاتھیا وار دوسرا تھا انہی وارڑا یہ دو اس کے دوستو راجے تھے آپ کو بھگوان سنکر کا سنطان مانتا ہے بھیر مال کے چاونڈوں نے گرجر کے راجے تھے گرجروں سے راجے ستینہ تھا چین یاتری انسانگ سسو سیتالیس ایسی میں بھیر مال آیا تھا بھیر مال میں رہنے والے کبھی ماغنے اپنی گرند شیسو پال ود میں یہاں کے ساتھ سوپربدیو کو بتایا ہے واقع ونس کو ناس کرنے کا سنکیت کل چوری یعنی دان پاتر میں ملتی ہیں دان پاتر نام کا گرند بھیر مال پر عربی بھاک آکرمن کے بھی جانکاری ملتی ہیں عربوں دوارہ نشت کیے گئے چاروں کے بچے ہوئے راجے کو پرتیہارو اپنے ادھکار میں لے لیا تھا پرتیہارو نے پھر بات کرتے ہیں ناغور ونسی ناغور ونسی بھارت پور میں مہا بھارت میں ناغور کا اہے ستری دیو راجے کی روپ میں ملتا ہے ارجو نہیں جیتگر اپنے گرو درہنچاری کو سمرپت کیا تھا کس کو سمرپت کیا تھا درہنچاری اس ایتر کو چاپر چورو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو پراجن کال میں درہنپور کے نام سے پرسیتا کس نام سے پرسیتا درہنپور کے نام سے پرسیتا سور بیجولیا ابھیلیک میں 117 عیشوی میں ناغور کا ملتا ہے پراجن سمیں میں اس قسمے کو ناغور کہا جاتا کیا کہا جاتا ناغور جو سوحان دوارہ ساسد کیا گیا ناغور کا پہچان جاتو کے روم روپ میں بھی دوستوں کی جاتی ہیں ساتھ ساتھ وی صدی میں لگ بھگیا کہ ناغور سے جاتو کے ساسد کیا تھا چوان نے راج قیام کیا جو سپاد لقص میں سملیت بھی کیا تھا ناغور مدھی ایشیا کے مسلم آقرمان کا قائدیوں کا مکھی کہند رہے ہیں ناغور میرا اور عبو الفجل کا جنم مانا جاتا ہے ناغور میں پارس اونات چار سنگ نہیرہ کے نام سے پڑا چوہان ونسو کا سد راج پرس ساسک تھی محمد خان اور اس کا پتر سامت خان نے سوہان کو پراجد جنجنو پر کیا کیا تھا محمد خان جنجنو کا پہلا نواب تھا چودہ سو انسار ایشی میں اس کا پتر سامت خان جنجنو کا نواب بنا تھا دو سو اسی ورس تک نواب نے ساسن کیا اور روحی خان نے جنجنو کا انتیم نواب کون تھا روحی خان تھا اور دوستو آج کے برے مسئل تائی چینل کو کریں سبسکر ویڈیو لائے دوستو کو شیئر کر کمیٹ مقص بتائیں آپ کو کیسا لگ